ہلو جی میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے انڈیا ورسز پاکستان کے میچ کے اوپر مکران گپتا انڈیا جنرلسٹ کا ری ایکشن دیکھیں گے پہلے میں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ری ایکشن کرنے سے پہلے میں پہلے ہی بول دیتا ہوں بہت دوبار دست ہوئی ہے بہت تگڑی بولنگ ہوئی ہے ٹکر کا میچ چل رہا تھا پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں باقی بات ہم بات پر کریں گے لیٹس ڈارٹ کہ کون سا ڈرسنگ روم کون سا کھیمہ آج ریلیوڈ فیل کرے گا چلو یار اچھا ہے نتیجہ نہیں آیا برسات آگئی اور کون سا کھیمہ یہ کہے گا یار یہ کیا بات ہوئی یار یہ برسات کہاں سے آگئی ہم میچ جیت سکتے تھے یہ پاکستان بولے گا میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان 60 انڈیا 40 اور یہ سچ ہے اگر یہ سچ سے ہم انکار کریں انڈین فینز کہ کہیں نہیں جی ہم نے تو نہیں بنانے دینے تھے 266 تو وہ غلط ہوگا ہاں انڈیا 266 میں جیت سکتا تھا اس کے لیے بہت سے ویریابلز تھے افتس اور بٹس تھے اگر شروع میں دو وکٹے مل جاتی اگر بابا رازم بھی جلدی آؤٹ ہو جاتے اگر ریزوان بھی جلدی آؤٹ ہو جاتے ہم نے پانچ آؤٹ کر دیئے ہوتے تو شاید 266 پچاس اور میں مشکل ہوتے لیکن تا مومنٹ اوور کام ہونے شروع ہو گئے تھے اور تب مومنٹ میچ چھوٹا ہونے شروع ہو گیا تھا وہ کلیر کٹ پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج تھا فرض کیجئے 20 اوور 155 پاکستان بنا دیتا سوال یہ ہے کہ انڈیا کو آج ایک جھٹکا بھی لگا اور مجھے لگتا ہے انڈیا کو ایک سلور لائننگ بھی دکھی اور ساتھ ساتھ انڈیا شاید نتیجے سے بھی بچ گیا میرا یہ ماننا ہے کہ انڈیا کا خیمہ اس وقت ریلیوٹ فیل کرے گا اور شاید پاکستان یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم یہ میٹ جیت سکتے تھے پاکستان اور انڈیا کہ اگر آپ پچھلے 3-4 سال کی کرکٹ دیکھیں پاکستان نے بہت ایمپروف کیا ہے پاکستان نے ایکشلی ایمپروف کیا ہے ایک ینگ کپتان کے ساتھ آئے ہیں اور اس ینگ کپتان نے دنیا سے لڑکر اپنے ملک میں سیلیکٹروں سے لڑکے کرٹکس سے لڑکے ایک ٹیم بنائی اور وہ سیٹل ٹیم لے کر آئے اس کے پاس تجربہ بھی ہے بڑے بڑے نام بھی ہیں پہلے کیا بھی ہے لیکن بھارت سیٹل ٹیم لے کر نہیں آیا ہے اور اس دوران مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت اگر یہاں تھا تو ستر نیچے آیا ہے اب اس کا ذمہ کس کا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن اگر ٹاپ آرڈر رن نہیں بنائے گا تو آگے آنے والے میچوں میں دکت آئے گی کیونکہ ہم اور آپ گلتی کیا کرتے ہیں ہم صرف یہ سوچتے ہیں ایشیا کپ بطلب انڈیا ورسیس پاکستان دوستو ایسے نہیں ہے ایشیا کپ میں نا آپ کو سپرو فور میں شلنکا بھی کھیلنا ہے بانگلہ دیش بھی کھیلنا ہے ہو سکتا ہے کہ افغانستان ہی آ جائے تو وہ تینوں ٹیمیں بھی بری نہیں ہے کیونکہ بھارت نے ایک جو کمی دکھی وہ یہ ہے کہ آپ لگاتار کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے آپ کی ٹیم شاید سیٹل نہیں تھی وہ گیارہ کے ساتھ نہیں کھیل رہے تھے اور وہ وقت لگتا ہے ہو سکتا ہے نیپال کا ہی میچ ہو ہو سکتا ہے وہ میچ کہنے کو ہلکا میچ ہے لیکن اگر نیپال کا ہی میچ ہے اور نیپال کا ہی میچ میں آپ کے ٹاپ آرڈر روہد گل ویرات رن بنا دیں تو ان کو آنے والے میچ میں اچھا رہے گا پر اگلا میچ پاکستان کا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اب نا جو ایک سائکلوجیکل ایج بھارت کو تھی اگنسٹ پاکستان کہ پاکستان سے میچ ہے انڈیا جیتے گا وہ اب برابر ہو گئی ہے اب یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو پاکستان کی فاس بولنگ ورسز انڈیا کی بیٹنگ کی لڑائی تھی فیلال پاکستان کی بولنگ وہ لڑائی جیتی دکھ رہی ہے پاکستان کی بولنگ یہاں پر دیکھیں آپ سکسٹی سکس پر فور حالانکہ اس وقت بابر نے شاید کپتانی میں ڈھلائی برتی انہوں نے ایک اور وکٹ کے لیے جاتے آپ کے پاس اگر تین آؤٹ ان آؤٹ فاس بولر ہیں آپ کو دوبارہ لے کر آتے آپ شاید ایک آؤٹ کرتے آپ ریکاوری نہیں کرنے دیتے شاید آپ ان کے لیکس پینر اور نواز ان کے لیفٹ آنس پینر جب بول ڈالنے آئے اور the moment عشان کشن جو لیفٹ ہینڈر ہیں بھئی جن کو گنیمت سے گیارہ کھیلنے کو ملی کیونکہ کل راہل جو ہیں وہ انجرڈ ہیں وہ جان نہیں رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلو عشان کشن جی آپ ہی وگٹ کیپر بن جاؤ عشان نے نا پانچ نمبر پہ جا کے جو بیٹنگ کی ہے ایک تو وہ لیکس پینر اور لیفٹ ہان سپینر کو انہوں نے آف سائیڈ اپنا تارگیٹ کیا میڈ آف سے لے کر کورز کے بیچ اور عشان پہ تو سوال لوگ اٹھاتے تھے کہ جنہیں نہیں یہ میڈل آر میں نہیں کھیل سکتے اوپن کر سکتے ہیں عشان نے پانچ نمبر پہ جا کے بیاسی رن ایسے بنائے اور ہاردک کے ساتھ ان کی ایسی پارڈنشپ جس نے ایکشلی میٹ زندہ کر دیا تھا وہاں پر بابا رازم سے گلتی ہوئی اور پاکستان کی فیلڈنگ مازرت پاکستان کی فیلڈنگ ایسا لگ رہا تھا جیسے سکول بوئیز ہوں تیس چاریس رن تو انہوں نے ایسی فیلڈنگ فیلڈنگ میں دیئے ہیں اور اگر آپ اپنے بولنگ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو بھائی سب یہاں پر آپ بچ گئے کیوں؟ کیونکہ اگین وہ وکیٹ ٹیکنگ فاس بولرز کو جیسے ہی پاکستان واپس لے کر آیا پانچ وکٹوں پر بھارت کی 249 رن تھے سات اور بچے تھے ہمیں چاوہ تین سو دکھ رہے تھے ہاردک پندیا آؤٹ شاہنشاہ افریدی نے اور فاس بولرز نے آکے کیا کیا دو سو چھاسٹ پہ آپ کی پاری سمیٹ انہوں نے تیل کو فاس بولرز نے آکے تیل کو کھڑا نہیں ہونے دیا تو آپ نو نمبر تک بیٹنگ کریں یا دس تک کریں یا پندرہ تک کریں اگر سامنے اچھا آؤٹ انڈ آؤٹ فاس بولر ہے اور اس کے پاس وہ کلا ہے وہ بھائی سب تیل کو کھڑے نہیں ہونے دیتا تو اس بھارت کی پاری کو میں تین حصوں میں دیکھتا ہوں اور کہیں نہ کہیں اشان کشن ہاردک پندیا یہ سلو لائننگ ہے کہ چھاسٹ چار آؤٹ کے باوجود یہ دونوں آپ کو وہاں لے گئے تھے جہاں بھارت سوہ تین سو تک جا سکتا تھا سوہ تین سو تک کیوں نہیں گیا اس میں اشان اور ہاردک کی گلتی نہیں ہے سوہ تین سو تک اس لیے نہیں گیا کیونکہ رویندر جڈے دا شاردل تھاکور سے جو تاکواد تھی جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ یہاں پر پوری نہیں ہو پائی اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں شاہنشاہ فریدی نے جو دوسرا بھی سپیل ڈالا وہ ایسا لگ رہا تھا وسیم اکرم بول ڈال رہے ہیں ان کا بول ریورس سونگ ہوا ان کا بول وہ یورکرز کر رہے تھے اور ان کا بول ہل رہا تھا آسان نہیں ہوتا اب بات آ جاتی ہے کہ بھارت کی بیٹنگ کو کیا ہوا ہو سکتا ہے کہ بھارت نے جو ٹوس جیت کے فیصلہ کیا وہ گلت ہو ہو سکتا ہے وہ فیصلہ صحیح ہو جاتا اگر بھارت 266 کو ڈیفینڈ کرنے آتا کہہ رہے ہیں جی فرنڈ لائٹس میں بول تھوڑا اور سونگ ہوتا ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کو آؤٹ بھی کر دیتے میں لیکن سمپل طریقے سے یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اگر ڈکورت لویس کے نیم کے تحت چھوٹا میچ ہی ہو جاتا بھئی وہ تو ہمیں پتا تھا دوپہر کو ٹوس کے وقت کہ برسات آ سکتی ہے اور سامنے والی جو ٹیم ہوتی ہے دوسرا کھیلتی ہے اس کو اڈوانٹیج رہتا ہے واقعی میں اگر اوورکم ہو جاتے پینتالیس چالیس پینتیس تیس پچیس اوورکا میچ ہوتا تو اڈوانٹیج کس کو ہوتا دوسرے کھیلنے والی ٹیم کو پاکستان تو وہ آپ نے ٹوس پہ خود ہی کہہ دیا کہ نہیں نہیں کیا اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ آپ صرف اتنا جانتے تھے کہ فرنڈ لائٹس آن ہوں گی تو پاکستان کے فاس بولرز کو کھیلنا زیادہ مشکل ہوگا یا آپ نے یہ سوچا کہ نہیں اس وقت ہمارے فاس بولرز جو ان کو مومنٹ ملے گی لیکن باقی چیزیں بھی تو ویریابلز تھے میرا یہ ماننا انڈیا پاکستان جب ہائی پریشر میچ ہوتا ہے دوستو یہ میچ پہلے آدھے گھنٹے میں ہار جیت تقریباً ہو جاتی اور ہار جیت میں کیا ہوتا ہے کہ نرز ہوتے ہیں پہلے آدھا گھنٹہ سٹف ہوتے ہیں آپ اور گھورات ہوتی ہے آدھا گھنٹہ اگر بولنگ آپ کی خراب ہو گئی وہیں سے کھیل پلڑی آتا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس بولنگ ٹیم کے پاس موقع ہوتا ہے اگر میں نے پانچ سات اوور خراب بھی کر دیئے تو واپسی تب بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر آدھا گھنٹہ آپ کی بیٹنگ میں خراب ہو جائے واپسی بڑی مشکل ہو یہ بات بہت زبردست انالیسس تھے بکراند گپتا کے اینڈ میں اگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ ریزلٹ جو بھی ہو سکتا تھا آپ ابھی ریزلٹ کے بارے میں نہیں سو سکتے جی ہاں اسٹرونگ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اسٹرونگ جا رہا تھا دوستو چھاسٹ میں پاکستان کی کچھ گلتیاں بھی تھی یہ اپورچنیٹی تھی جیت بھی سکتی تھی لیکن یہی کہوں گا کہ پاکستان نے بہت بڑی پرفومنس کیا دونوں کی طرف تھوڑے سے نگیٹیو تھوڑے سے پوزیٹیو تھے جیسے کہ انڈین بیٹنگ میں بڑے دگج نہیں چلے لیکن چھوٹے دگج نئے لڑکے چل گئے وہ ایک پوزیٹیو سائن تھا تو میچ ٹکر کا چل رہا تھا اور یہ ماننا پڑے گا کہ جو پاکستان کا کچھ سال سے سین چل رہا ہے کہ پاکستان چھوٹی ہے اور اس کی ٹکر اس کو ہرا دیں گے تو اس سوچ کو اب نکالنا ہوگا اب سوچنا ہوگا انڈیا کو کہ پاکستان ٹکر کی ہے کبھی کبھی underestimate کر دیتے ہیں نا تو بھاری پڑ جاتا ہے تو کلپات بھاری پڑ سکتا تھا لیکن ہاں ابھی جو سین چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ بارش نہ پڑی ہوتی پاکستان کہہ رہا ہے تو ہم جیت جاتے کانپیٹینسن کو اور انڈیا کہہ رہا ہے مطلب انڈیا کہہ نہیں رہا ہے لیکن ایسا اڑا ہوا ہے پوری دنیا میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا سوچ رہا ہے یار ٹھیک ہے بارش نے بچا لیا برنہ ہار جاتے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہے آپ کیا سوچتے ہو کومنٹ سیکشن میں بتاؤ فلال اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو پائے